اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے تو بھئی سب خوش رہیں عباد رہیں اور آج میں بنا رہی ہوں بزار جیسے سموسے چکن کے قیمے کے بن رہیں گے جو کہ بہت سمپل اور نیزی ریسی پی ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اور میں نے اس کے لیے لے لیا آدھا کلو چکن کا قیمہ اس کو میں نے بوائل کرنے رکھ دیا ہے پوری طرح اس کو ہرگز نہیں پکانا ہے ایک بوائل آجائے تو اس کا پانی نکال دینا ہے اور یہ ہیں بھئی سپائسز اس کے سارے مسالجات میں نے ٹو ٹی سپون لیا ہے میں نے زیرے کے ٹو ٹی سپون لیا ہے میں نے ثابت دھنیا کرش چلی اور سالٹ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق پورا ایک بنچ میں نے ہر دھنیا کا لے لیا ہے میں نے چار سے پانچ ہری مرچے ہیں جو کہ باریک کٹ کر لی ہیں میں نے اچھے سے اور میں تقریبا چلی فلیکس جو ہے میں نے ٹو ٹی سپون لینے ہیں لیکن میں نے اتنے زیادہ نہیں لیا کیونکہ ہماریاں زیادہ نہیں کھائے جاتی مرچے تو آپ زیادہ بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور اس کے لئے میں نے پورا ایک کلو پیاز لی ہے جو کہ باریک کٹ لینی ہے انڈے میں جو کٹ کے ڈال دی ہے اس طرح چکور اور اس کو میں اچھی سے واش کر کے کٹ کر لوں گی اور یہ میں نے پانی اس کا نکال دیا ہے قیمے کا یہ بوائل آ گیا تھا تو اس کے اندر آئل بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے اور قیمے کو ایک سائٹ پہ کر کے میں نے بیچ میں اس میں ٹو ٹی بل سپون میں نے لیسرنہ درکٹیز ڈالا ہے جو کہ اسی کے اندر اچھے سے درا سا بھون لیں گے بغیر آئل کے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تمام مسالہ جات بھی میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس کو تھوڑی در پکایا ہے کیونکہ چکن کا قیمہ تو جلدی ہی گل جاتا ہے پک جاتا ہے اور جب یہ میں نے اچھے سے قیمے کو بھون لیا ہے تو اس کے بعد تھوڑا تھنڈا کرنے کے بعد میں نے اس میں پیاز آئٹ کر دیئے ہرہ دھنیا اور ہری مرچے آئٹ کر دیئے لیکن اس کو تھوڑا قیمے کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے اور یہ اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ بہت زبردست سموسے بنے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسی بھی ضرور پسند آئے گی اور اس کے لئے سموسوں کی پٹیاں میں نے بزار سے منگا لی تھی اور ویسے تو ہم پروفیشنل تو ہیں نہیں تو میں نے ذرا سلو سلو ہی بنائے ہیں اور اس کی کون بنا کے اس کے اندر قیمہ آئٹ کر دیں گے اندر اور پھر اس کو فولڈ کر دیں گے اور اس پہ میں نے میدے کی لئی بنا لی تھی جو گس پہ لگا کے اس کو فولڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں بھی بن کے تیار ہے سموسہ رمضان میں ہم گھر کے ہی سموسے یوز کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جو کہ سب کو بہت پسند ہیں گیس ٹائے تھے انہیں بھی بہت پسند آئے تو بھئی ریسپی اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور یہ دیکھیں بن کے تیار ہے ہمارے سموسے اور میں نے سارے اسی طرح ہی ریڈی کر لیے تھے یہ سارے تیار کر لیے تھے اور تیار کر کے یہ میں نے فریز کر لیے ہیں ان کو اور یہ بھی چل ہی رہے ہیں رمضان سے پہلے میں نے بنائے تھے اور اب دوبارہ بنائے ہیں اور یہ دیکھیں بھئی ایک اور میں نے آپ کے سامنے بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں بن کے سب تیار ہیں ہمارے سموسے چکن کے سموسے ہیں اور زیادہ سپائسز بھی نہیں ہیں اس کے اندر تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ